ازاک اللہ کیونکہ حسین کے گھرانے کی لادلی ترین بچی ہے سکینہ اس نے اتنی کم اور میں اتنے زیادہ صدمے دیکھے میں نے اس سال یہ کلام پڑھا بی بی سکینہ سے مانگ کر آیا تھا بی بی آپ نے اپنا زاکر بنایا ہے مجھے ڈوب زاکر بی بی سکینہ کہتے ہیں لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں کہ میں آپ کا کلام پڑھوں آپ کے مسائب پڑھوں بی بی آپ ہی عطا کیجئے جو آپ چاہتی ہیں کہ میں پڑھوں اس سال جو میں نے محسن دشتی صاحب کا فارسی کلام پڑھا اور نئے اشار مزاراتی صاحب میں لکھے ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں اور توفتاً اسی سال مجھے یعنی کل انیس ستمبر دوہزار بیس انیس ستمبر دوہزار بیس یہ مائک چھوڑ دیجئے اور ہٹا دیجئے مائک کو بار بار گر رہا ہے چھوڑ دیں مائک کو کوئی تنگ نہ کرے مائک کو کوئی چھیڑا مچھاڑی نہ کرے اور کل ہی انشاءاللہ انیس ستمبر دوہزار بیس یعنی یکم سفر چودہ سو بیال سجری مولا حسین نے مجھے دوسری بیٹی عطا کی ہے بیوی سکینہ کا ازان دینے کے بعد پہلا نہ ہو بھی میں نے اس کے کان میں یہی پڑھا ہے خدا آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے جو اولاد چاہتے ہیں اولاد نرینہ ہو سالح مولا آپ کو عطا کریں میری دونوں بیٹیاں بالی سکینہ کا بھی اور جب جو دوسری ہے اس کا نام نہیں رکھا گیا ہے یقینا بی بی سکینہ کا صدقہ ہے بی بی ہی عطا کریں گے جو نام انشاءاللہ نام رکھیں گے دعا کریں کہ مولا اس کو بھی صحت عطا فرمائے آپ تمام بچوں کی صیبت سے فرمائے نیت کر لینا جو بھی دعائیں مرادیں ہیں انشاءاللہ بی بی سکینہ آپ کے پوری فرمائیں انشاءاللہ اب حلقہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے آزاد طریقے سے ماتم کرو یہ مت سوچنا کہ تمہارا مو روتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے برابر والا کیا سوچے گا نہیں یہ دیکھنا بی بی کیا سوچیں گے جو شخص نہیں روتا نا حسین حسرت سے دیکھتے ضرور ہوں گے کہ میری بچی اتنے صدمے اٹھا کے چلی گیا اور یہ صرف چہرہ دیکھتا ہی رہ گیا آزادہ تو گریہ کیا ایسے کیا کرو مولا فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی بھوڑ ہی ماہ جوان کی لاش پہ پی بی کو اپنا قریب ترین محسوس کر کے اگر سنونا تو پھر گریہ ہوگا کل کس نے آفیس جانا ہے کس نے کیا کام کرنا ہے اسٹیج پر کس نے تصویریں بنانی ہیں یار میں درہا نوہے کے درمیان بنا لوں ابھی مسائب کے دوران اسی ممبر پہ کچھ سال پہلے سے ہوا تھا میں ان مسائب کے دوران ایک نوجوان چل کر آیا اور وہ سیلفی بنا رہا تھا مجھے حیرت ہوئی اور افسوس ہوا کہ اس کا مقدر کیا تھا کہ ادھر گریہ چل رہا تھا اور وہ دنیا داری میں لگا تھا بھول جانا تھوڑی دیر کے لئے کیمرے وغیرہ یہ یاد رکھنا بی بی کی نگاہ تم پر ہے یہ چند لمحے قبولیت کے ہے اگر یہ ضائع ہو گئے پتہ نہیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے نہ میری نہ آپ کی مولا سب کو زد کے ساتھ زندگی عطا فرمائے بی بی سکینہ نے جب اپنے بابا کی سر کو گود میں لیا بابا میں دلی اندھیرہ دو تشت بلا یہ جو بیٹھے میں زیادہ رکھنے ہو جو ابھی تنی نہیں تھکے ہو ہاں اتنی نہیں تھکے ہو ابھی کی بیٹیاں کلی بھینکے کھڑی نہیں تھی اتنا نہیں تھکے تھوڑی حلمت کرو حلمت کرو جوان ہو ابھی جوان ہو بابا میں دلی اندھیرہ دو تشت بلا جل گئی خیم کرتا میرا جل گیا پھر میری سن سے تک زال بڑھا میں لرزنی لگی دن پھرکنی لگا بابا میں دلی اندھیرہ دن پھرکنی لگی دن پھرکنی لگی دن پھرکنی لگی دن پھرکنی لگی دن پھرکنی لگا جل گئی خبتے بھی نے جلائی رہاں کے چچا چاپا جن مجھے مار رہا ہے میری مدد رکھائی نام بابا اس کو پی رہ گئی بابا 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 جن کیا نہ کہوں بابا جن کیا نہ کہوں کیا نہ کہوں رنگ اللہ شام غم حال سفر شام کے زندہ کے سفر اپنے غم تم بھی سناو اپنے غم میں بھی سناو اپنے غم میں بھی سناو بابا جن شمرینی جاں بابا جن شمرینی جاں بابا جن شمرینی جاں مارے بابا جیرہ پر بالیاں پی چنین گرتا ہوا اپنے بابا جن دیکھو ذرا بابا جن کیا نہ کہوں کیا نہ کہیں بابا جان بازو بنے بابا بابا جان بازو بنے 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 بازو موسیقی